گازی پور جلے کے محمد آباد تحصیل کے یوسف پور کے اسی کالی باگ کی جو قبرستان ہے اس میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پر ابھی مقتار انساری کا جو شب ہے وہ یہاں پر نہیں لائے گیا ہے قریباً دیر شام تک یا رات تک جو ہے ان کا شب ان کے پیترک گھر لائے جائے گا اور اس کے بعد ان کا جنازہ جو ہے وہ اس قبرستان تک پہنچے گا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبے سے ہی جو قبر کھوڑنے کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر لگتار کی جاری ہے جو ایک سنجے نام کے مزدور ہیں وہ یہاں پر قبر کھوڑ رہا ہے قریباً ساڑھے ساٹھ فٹ یہ لمبی پانچ فٹ چوڑی اور ساڑھے پانچ فٹ گہری یہ قبر جو ہے یہاں پر کھوڑی جاری ہے اور دیکھ رہے ہیں اس کا کام جو ہے لگتار یہاں پر چل رہا ہے اسٹھانی لوگ بھی یہاں پر ہیں جو مقتار انساری کو لگتا روبین ہود بتا رہا ہے اور دیکھئے میرے کیمروزن آپ کو دکھائیں گے یہاں پر دو قبریں جو اسٹھانی لوگوں نے بتائی ہے یہ ان کے پتا کی قبر ہے جو مقتار انساری کے اور یہ ان کی ماں کی قبر ہے اسی کے بلکل پاس میں مقتار انساری کی قبر جو ہے وہ یہاں پر کھوڑی جاری ہے اور جیسا کی باندہ میں پوشٹ مادم ہو چکا ہے جومے کی نماز ختم ہونے کے بعد قریباً پانچ سے ساتھ گھنٹے کا وقت لگے گا جب جو پورا کافلہ ہے وہ ان کے پریوار کے ساتھ ان کے جو شب ہے وہ ان کے پیترہ گھر جو ہے محمد آباد یہاں پر پہنچے گا اس کے بعد گھر میں شب رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے سپردے خاک کی اس کو کرنے کے بعد یہاں پ پر اس تھانی لوگ جو ہیں پریوار کے لوگ یہاں پر پہنچیں گے اور یہ اسی جگہ پر یہاں پر کبر کھوڑی جاری ہے یہاں پر جو جو مقتار انساری ہیں انہیں جو ہے سپردے خاک یہاں پر کیا جائے گا ہمارا ساتھ یہاں پر سنجے نام کے ایک مزدور ہے ان سے بات کرتے ہیں سنجے بھائی یہ ایک مرد تھوڑا آپ کھڑے ہو جائیں گے یہ کتنے گھنٹے میں کبر کھوڑ جائے گی ڈیٹر گھنٹا لگ گیا اب ڈیٹر گھنٹا لگ گیا اچھا اور کتے پھڑ لنبی چھوڑی ہے ساتھ پھوٹ لنبی سر ساتھ پھوٹ سر پانچ پھوٹ گئی رہی ہے اچھا اور آپ کیا کام کرتے ہیں کبر کھانت ہے اور ایٹ آوڑ پاکتے ہیں کبر کھوڑنے کی کام ہے آپ کا کب سے کر رہے ہیں اور ایک اور ستھانی نیوازیں یہاں پر بھائی جان ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ ان کی فادر اور ان کی فادر کی کبر ہے اور یہ کچھی والی مزار ان کے مادر کی ہے بالو اگر باہر گیری تھی کونٹیکٹن یہاں پر کسٹکشن کے کام ہونے ہو تھی مزار ایسی بننے تھے کچھ پھر یہ سببات جب ان کا جو شعب ہے وہ گھر لائے جائے گا تو جو جنازے کی پوری کاروائی ہوتی وہ کیا ہوتی یہ اگر ان کی جنازے کی جب بھی آ جائیں تو پھر کچھ وقت لے گا ان کو گسل کرانے میں ملم نہلانے میں پھر کفن وغیرہ پہنانے میں پھر جنازے کی نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ آخری ان کا مندل ہے تو یہ رات تک ہوگا ہے سب کچھ جنازہ آنے کے بعد پھر ان کے گھر کے آپ کا نام میرا نام عرشد خان ہے آپ یہ ستھانی یہاں ہاں جی ہم لوگ لوگوں نے اپنے دکانے بند کر رہے ہیں چاہے ہندو ہوں مسلم ہو کہ انہوں کا ہمارے نیتا تھے رابین اٹھے سب لوگ دلوں کے وہ دھڑکن تھے بہت لوگ ان کو دل سے مانتے تھے لوگ کی آس تھی ان سے وہ رہے نہ رہے لوگ کی ہلپ ہوا کرتی تھی فرشتے تھے اور اس قبرستان کو کالی باگ قبرستان بولتے ہیں ہاں یہ کالی باگ اس لیے کہ اتنے بہت زیادہ پیڑھوڑ تھے تو یہاں پہ ہمیں سا سائے رہتا تھا جو کہ ابھی بھی دیکھیں لگ بگ ایک دیڑ ہونے والا ہے اور گھنے پیڑ کے وجہ تھے یہاں پہ ہمیں سچھاؤں رہتی تھی تو کالی باگ اور دیکھیں یہاں پر بہار آپ دیکھ سکتے ہیں جو اتر پردیس پولیس ہے وہ بھی یہاں پر پوری طرح سے مستعد ہے دھارہ ایک سو چوالی جو ہے وہ کئی جلوں میں لگائی گئی ہے چاہے گازیپور کی بات کریں یا مہو کی بات کریں یو پی پولیس نے پہلے ہی ساپ کر رکھائی جو کانون میں وستہ ہاتھ ملے گا اس کے خلاب کڑی کاروائی کی جائے گی اور لگاتار ڈی ایم یا جلے کے کپتان جو ہے وہ چپے چپے پہ نظر بنا ہوئے ہیں لگاتار جو ہے پیٹرولنگ ہے جو ہے وہ کی جاری ہے تو اب قریباً ساتھ آٹھ گھنٹے کا وقت اور ہے جب دیکھنا ہوگا کہ جب مقتار انساری کا شب ان کے پیترہ گھر پہنچتا ہے اور اس کے بعد اسی قبرستان میں جو ہے ان کا جناجہ یہاں پر لائے جائے گا اور اس کے بعد انہیں سپردے خاک کیا جائے گا آنند تیواری نیوز 18 انڈیا گازی پور